اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده علیہ عظیم احسانه ونیر برہان ونظامی فضلہی ومفتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا ولشکر ہی ادا وعلیٰ ثواب ہی مقربا ولحسن مزید ہی موجبا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقه وحافظ سرہی ومبلغ رسالاته العبد المرتبا والنبی المجتبا والرسول للمصطفی اللہا ابل قاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحَّرَا هُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُمَّا سَسْلِيَا مَحْمَدَ وَعَلِمْ مُحْمَدَ لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَا بقیت اللہ وآیته الكبرى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيَّنَ مُزْرکانِ مُحْتَرَم اور برادرانِ اور جمن سورہ مبارک انبیاء کی اس آئے کریمہ کے زہل میں ہماری گفتگو جاری ہے جس میں جنابِ خالقِ کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی جانب کارِ خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفتِ امام ہے اس لیے کہ معرفتِ امام واحد ذریعہ ہے معرفتِ پروردگار کا اور معرفتِ پروردگار ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اگر ہم معرفتِ پروردگار حاصل نہ کر سکیں اپنے مالک کو نہ پہچان سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا اور ہماری زندگی بے مقصد بے حدف بےہودہ کائنات میں گزری ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو اپنی بساتِ علم کے مطابق اپنے بساتِ علم کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق معرفتِ امام کو اپنے اندر اگر نہیں ہے تو ایجاد کریں پیدا کریں اور اگر ہے تو اس میں اضافہ کریں کائنات میں جس کو بھی جہاں بھی کوئی مقام عطا ہوا ہے وہ اسی معرفت کے نتیجے میں عطا ہوا ہے پروردگار کے نزدیک اگر کوئی صاحبِ مقام ہے اگر مالک سے کوئی قریب ہے تو وہ معرفتِ اہلِ بیت علیہ السلام کے نتیجے میں ہے عام انسانوں میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک ہوا تو انہی کے وسیلے سے اولیاءِ الٰہی میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک ہوا تو انہی کے وسیلے سے انبیاءِ کرام میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک اور نزدیک تر ہوا تو انہی کے وسیلے سے مرسلین اور پروردگار کے پیغمبروں میں اگر کوئی پروردگار سے نزدیک اور نزدیک تر ہوا تو انہی کے وسیلے سے غرص کے کائنات میں کوئی احسان نہیں ہے کہ جو بغیر محمد اور آل محمد پروردگار تک پہنچ سکتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کائنات میں پہنچ سکا ہو یا پہنچ سکے اپنے خیالِ خام میں پروردگار سے نزدیک ہو جانا اور ہے اور حقیقتِ عمر میں مالک سے نزدیک ہونا اور ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے نزدیک ہیں مگر ہیں نہیں لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم پروردگار سے نزدیک ہو گئے مگر ہوئے ہیں اگر آل محمد سے نزدیک نہیں ہیں یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے جو بھی راستہ پروردگار تک جاتا ہے وہ آل محمد سے گزرتا ہے اور یہی سراتِ مستقیم ہے یہی مالک تک جانے کا راستہ ہے یہی سب کچھ ہے اور یہ برحل اس وقت بجان کا موقع نہیں ہے مگر میں صرف اشارتان آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ مَا تَقَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِنَّبِيِّن توجہ کرے حدیث کس عظیم مرحلے پر گفتگو کر رہی ہے امام سے معصوم سے روایت ہے جناب امام صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا تَقَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِنَّبِيِّن حَتَّى أَقَرَّا بِفَضْلِهَا وَمُحَبَّتِهَا ایک مرحلے پر اشارہ کیا امام نے کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی توجہ کریں مَا تَقَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِنَّبِيِّن کوئی بھی نبی نقرہ استعمال کیا گیا کوئی بھی نبی اس کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا جب تک اس نے جناب سیدہ کی فضیلت جب تک اس نے حضرت کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا مَا تَقَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِنَّبِيِّن حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمُحَبَّتِهَا جب تک اس نے کسی بھی نبی نے جب تک ان کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا اس وقت تک اس کی نبوت مکمل نہیں ہوئی تمام تر ہدایتوں کا دار و مدار نبوت پہ ہے اگر نبوت بھی اس سے ہڑ جائے نبوت کو خراب کر دیا جائے تو ہدایتیں منحدیم ہو جائیں گی ارکانِ ہدایت ٹوٹ جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے سارا انبیاء ہیں انبیاءِ ماں سبق ہیں ایک لاکھ تئیس زار نو سن نان نوے انبیاء ہیں جنہوں نے مقدمہ سازی کی جو کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا آخری نبی کے لیے ساری ہدایت کا سلسلہ ہے نبی کے ذمہ داری ہے نبی جو دین کی بنیاد رکھتا ہے کائنات کے اندر جو دین کی بنا رکھتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے اگر نبی بھی اس سے ہڑ جائے تو ساری ہدایتیں ختم ہو جائیں گی اور کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کی نبوت مکمل نہیں جب تک یہ ان کی فضیلت کا اقرار نہ کرے اس نبی کی نبوت مکمل نہیں جب تک یہ ان کی محبت کا اقرار نہ کرلے حتی اقرر بے فضلہا اور جب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی معصوم کے لیے کسی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے یہ سب کے لیے عام ہے فضیلت یہ مورد مثال پہ اسے قرار دیا جا رہا ہے جب تک ان کی فضیلت کا اقرار نہ کریں اور اب یہ حدیث میں نہیں ہے اس حدیث حدیث میں نہیں ہے لیکن استفادہ کر رہا ہوں کہ اب انبیاء کی نبوتوں میں اگر فرق نظر آ رہا ہے توجہ کیجئے گا رسول کی رسالتوں میں اگر فرق نظر آ رہا ہے یہ قرآن مجید آواز دیتا تلک الرسولوں فضلنا بعضہم علا بعض کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کیوں دی گئی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو ایک صلاوات پڑھے ہیں محمد اور آل محمد کیونکہ سب کی صلاحیت ایک طریقہ سنی ہے سب کی استعداد ایک طریقہ سنی ہے سب کی اہلیت ایک طریقہ سنی ہے یہ طریقہ اہلِ بیت علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف ہیں لوگ میں مقدمتاً یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ انبیاء کا دور تھا ایک حدیث اور یہاں پر آپ کے سامنے ارز کروں کیونکہ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں سے آئی کیوں میں ارز کر رہا ہوں موضوع میں مستقیماً شامل نہیں ہے لیکن ہے بی بی کے گفتگو کیوں ہو رہی میرے سونج میں نہیں آلا لیکن بہت اللہ زمان پار آرہا تو میں کہوں گا ہیس صدیقت الكبرہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى یہ بھی انہی امام سے حدیث کہ یہ صدیقیں کبرہ ہیں جناب سیدہ کے لئے جو کون کہہ رہا ہے جو خود صادق ہے جس کا لقب خود صادق ہے اس شخص کی زبان پر جملہ آرہا ہیس صدیقت الكبرہ یہ سب سے بڑی صدیقہ ہیں کبرہ جس طرح سے اکبر افلو تفضیل ہیں جہاں بہت سے بڑے بڑے جمع ہو جائیں انہوں جو سب سے بڑا ہو اسے کہا جاتا ہے ہیس صدیقت الكبرہ کہ جہاں پر مریم و آسیہ و ہوا و سارا خدیہ ساری مخواتین جمع ہو ان سب میں ہیس صدیقت الكبرہ میں اس پر بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہے اس منزل پر ہیس صدیقت الكبرہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَةِ الْقُرُونُ الْوَلَى ان کی معرفت پر قرون اولا قرن سو سال سال صدیہ ان کی معرفت پر ماں سبق کی صدیہ گردش کر رہی تھی علماء نے تفسیر بیان کی تفسیر بیان کی وضاحت کی قرون الاولا سے مراد ادوار انبیاء قرون اولا سے مراد ماں سبق انبیاء کا زمانہ جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک یعنی من الصفی علی المصیح یہ زمانہ جو گزرا ہے یہ ادوار انبیاء ہیں اور امام فرماتے ہیں تمام انبیاء کے زمانے تمام انبیاء کے دور سیدہ کی معرفت پر گردش کر رہے تھے ایک سلاوات پہیں محمد العالم یہ آغاز کلام ہے اب میرے ذہن میں ایک چیز ہے اب انجام پر آپ اس کو توجہ کریں اس چیز پر ایک ایسی خاتون جس نے اس دنیا میں صرف اٹھارہ برس گزارے توجہ کیجئے گا اس کائنات میں صرف اٹھارہ برس گزارے اور اس اٹھارہ برس میں پانچ بچوں کی ماں ہے سوچیں آپ کتنی مسروف زندگی گزری ہے پانچ بچوں کی ماں اٹھارہ سال میں یعنی نو سال میں شادی گئے نو سال کے اندر پانچ بچے جناب محسن لے کر کے اور ایسی مسروف زندگی میں اتنا معرفت کی منزل پر پختہ ہے توجہ کی کہ زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس کو سیدہ نے بیان نہ کیا ہو دعا سے لے کر کے معرفت کی عالی مراتب تک کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جہاں سیدہ بیان نہ رکھتی ہوں اور اب بات آئی ہے تمہیں اس پر دو جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا شاید من کی مرضی یہی ہو اٹھارا برس زندگی گزارنے والی خاتون اس کائنات میں اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کے پہلے کوئی جیسی خاتون آئی نہ اس کے بعد کوئی جیسی خاتون آئی پیغمبر کی حدیث ہے آئیمہ تاہرین کا بیان ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں لیکن خواتین میں صرف چار خاتون ایسی ہیں جو کامل گزری ہیں توجہ کیجئے کہ کمل جی نے کہا گیا تمام اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے مکمل خاتون چار مکمل خواتین جو اس کمال کے منزل پر پہنچی ہیں جناب آسیا جناب مریم جناب غدیجہ اور جناب سیدہ یہ چار خواتین یہ چار مکمل خواتین ہیں ہر اعتبار سے جو کائنات میں گزری ہیں روز اول سے آخر تک اور ہر بعد میں آنے والی خاتون اپنے پہلے آنے والی خاتون سے بلند ہے توجہ کیجئے گا اپنے پہلے آنے والی خاتون سے بلند ہے بعد میں آنے والی خاتون سب سے پہلے جناب آسیا جناب آسیا کون آپ سب جانتے ہیں مجھ سے یہ بھی کہا گیا بعض لوگ کہ آپ لوگ جو یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ آپ کو پتا تو ہی یہ نہ کہا کیجئے ایک سلوات محمد اور آل محمد کہ لیں گا آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کا چہرہ دے کہ یہ بات کہہ دیتا ہے ہم بچوں کیا ہوگا اگر آپ نے یہ کہہ کر گزر گئے آپ لوگ تو کہ آپ تو جانتے ہی ہیں لہذا بیان کریں اسے ایک سلوات محمد اور آل محمد جناب آسیا فیرون کی زوجہ فیرون کون توجہ کریں جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلا میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں اعلان ربوبیت کیا فیرون نے اس کے معنی ہے یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے ایک سلوات پہیں محمد اور آل محمد پر انا ربکم الاعلا میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں اور اس نے موسیٰ کے ڈر سے چونکہ اس کو جادوگروں نے یہ بتا دیا تھا کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تیری مملکت میں تو تیری سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا وہ تحس نحس کر دے گا تجھے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہاں کہاں ہم بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے دیکھیں چیلنگ کہ ہم اپنی حکومت میں کوئی سا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اور اس کا انتظام کیا کیا گیا ہے کہ جتنے بچے اس وقت بچے نظر آرہے سب قتل کر آ دیے جائیں حکومت فیرون میں کوئی خاتون حاملہ نہ ہونے پائے یہ اعلان فیرونی ہے مزاج فیرونیت اور قرآن نے منظر کشی کی ہے لیکن میں بیان نہیں کروں گا اسے کہ پوری مملکت فیرون میں فیرون میں کوئی خاتون پریگنن اور حاملہ نہ ہونے پائے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون حاملہ ہو بھی جائے تو پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے پیچار رہے ہیں آپ یہ منزل یہ فیرون کیاں جو اپنے آپ کو آنا ربکم العلا کہتا ہے میں منظر کشی کرنا ہوں تاکہ یہ بات سون میں آئے ایسی جگہ پر اتنا ظالم و جابر و ستمگر انسان جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے چند روزہ سلطنت کو بچانے کے لیے دوسروں پر مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے کہ ہماری چند روزہ سلطنت بچ جائے جس کو یہ بتا نہیں ہے کہ کل کی صوب نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی توجہ کریں کل کی صوب نصیب ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے انتظام یہ کیا جا رہا ہے معصوم بچے قتل کروا دیے جائیں عورتوں کو قتل کروا دیا جائیں گھروں میں جدائی ڈال دی جائے شوہر زوجہ سے الگ ہو جائے زوجہ شوہر سے الگ ہو جائے کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے کیوں تاکہ میری مملکت بچائے یعنی ظالم جابر بادشاہوں کا پرانا طریقہ ہے ظالم و جابر بادشاہوں کا پرانا طریقہ ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں کو ضعیف کرتے ہیں دوسروں پر ستم کرتے ہیں لیکن قدرت آواز دیتی ہے میرے مقابلے میں اپنی حکومت کا بچانا توجہ کریں یہ سب کچھ کرا دیا جائے ستر ہزار بچے قتل کرا دیا گئے جب روایات میں ستر ہزار کی لفظ آتی ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کتر ہزار نہیں ستر ہزار یعنی بہت زیادہ بچے قتل کرائے گئے معصوموں کا خون توجہ کریں معصوموں کا خون کس بات پر کہ وہ بچہ نہ پیدا ہونے پائے جو ہماری سلطنت کو اُلڑ دے گا قدرت نے آواز دی اچھا اب تمہیں یہ تمہارے دماغ میں یہ چیز آئی کہ تم ہماری حجت کی آمد کو روک لو توجہ مرے حزیز میں نے کہا میں واقعات پہلنے کا بس طریق سے آدھی نہیں ہوں آپ کے سامنے لیکن بہت حال بہت چیزیں ضروری ہیں کہ اب تم یہاں تن پہنچ گئے کہ ہماری حجت کی آمد کو روک لوگے جس کو ہم بھیجنا چاہے رہے ہو تم اسے کائنات میں آنے نہیں دوگے اچھا دیکھتے ہیں کیسے روکتے ہو کیا قدرت یہ انتظام نہیں کر سکتی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا تھا اس بچے کو مملکت فیرونی سے باہر کہیں پیدا کیا ہوتا اور جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو آ جاتا فیرون کے یہاں یا کسی ایسے دور افتاجہ جگہ پر کسی پہالوال میں کہیں اور غار میں کہیں یہ بچہ پیدا ہوتا اور وہاں تربیت ہوتی بات میں آ جاتا کہ کر تو ہم سب کچھ سکتے تھے لیکن فیرون کے چیلنج کا جواب بھی تو دینا تھا ایک صلاحات ملے محمد اور آل محمد فیرون کے چیلنج کے جواب بھی تو دینا تھا اور یہ بھی آجاب بات ہے میرے اس پر غور کیجئے گا ایسا بھی موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے لفظ چھوڑ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا جو بھی خدا کے سامنے آیا اور جس نے بھی ایک لفظ کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا جس نے بھی حجتِ الٰہی کو چیلنج کیا پروردگار نے ایسا موتور جواب دیا ہے کہ موت دکھائے کے قابل نہیں رہ گیا ہر جگہ آپ دیکھیں وہ چاہے رہا تھا ظالم کہ جنب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلا دے اس کا اتنا سوچنا یہ بیان کر رہا ہوں اس کو اتنا سوچنا تھا کہ اگر ہم نے آگ میں ڈال دیا تو ہجل کے راک ہو جائیں گے تمام ہو جائیں گے قدرت نے کوئی انتظام نہیں کیا اس آگ کو بجھانے کا میں سے پہلے کہے چکاو کوئی انتظام نہیں کیا پانی برسا دیتا بجھ جاتی آگ بجھ جاتے ابراہیم وہ جلاتا رہتا یہ پانی برساتا رہتا پروردگار جب آگ دہکنے لگی تھی تو ہوا چلا دیتا کہ اُڑ جاتی پوری نمرودیت جل کے راک ہو جاتی یہ بھی نہیں کر رہا ملک یہ بھی نہیں انتظام نہیں کر رہا آگ رہے گی آگ جیسے ہے ویسے ہی رہے گی جلے گی تم جلاؤ گے جلے گی اور ہم اسی آگ میں اپنے حجتیں خدا کو بچائیں گے توجہ کیجئے فکر دیکھیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آگ میں ہم اپنے حجت کو بچائیں گے کوئی اور انتظام نہیں کریں گے ہم کر سکتے ہیں پانی برسا سکتے ہیں ہوا چلا سکتے ہیں دوسرا بہت سے کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے اسی آگ میں بچائیں گے کیوں تاکہ تمہیں علم تو ہو کہ ہم مسببول اسباب ہیں اچھا کیجئے تم کو علم تو ہو کہ لیلہ جنود سماواتی والارض کہ پروردگار کا لشکر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ تم اتنے ہی جانتے ہونا کہ آگ جلا دے تم کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ آگ بچا لے بھئی جس نے آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے وہی آگ میں بچانے کی طاقت بھی رکھ سکتا ہے ایک سلاوات بہتے ہیں محمد اور آل محمد محمد اور آل محمد محمد اور آل محمد بلانتر سلاوات محمد اور آل محمد تو پروردگار آلم کوئی الگ سے انتظام نہیں کرتا یہ مالک نے رکھا ہے کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے اور آپ دیکھئے جب کوئی حجت پروردگار کے سامنے آیا ہے تو مالک نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے تمام انتظامات کے ساتھ ضلیل ہو جنبے موسیٰ کا مالک کہیں ہی پیدا کرا سکتا تھا کہا نہیں ہم سب کچھ کر لیتے لیکن پھر اس چیلنج کا جواب کیسے ہوتا اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ ہماری حجت کو نہیں آنے دے گا آئے گا کیسے نہیں آنے والا آیا توجہ کریں وہ بچہ کائنات میں آیا اس کا ظہور اس کائنات میں ہوا اس نے اس کائنات میں آنکھیں کھولی کہاں فیرون کے گھر کے پاس کہیں دور بھی نہیں کوئی دوسری جگہ بھی نہیں بہت دور ہزاروں مائل کے فاصلہ ایسا کچھ نہیں اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو یہ کیا چیز ہے یہ پروردگار کا حفاظتی نظام ہے توجہ کریں یہ پروردگار کا حفاظتی نظام ہے دودھ پلا کے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو لوگ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتے ہیں مارنے کے لئے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالتے ہیں مارنے کے لئے خدا کہتا ہے تم دریا میں ڈالو صندوق میں رکھ کے ہم اسی طرح بچائیں گے ڈال دیا یہ صندوق کہیں چلا جاتا بات تو مکمل ہو گئی تھی کہیں کیوں جائے ہم کو چیلنج کیا ہے کہیں کیوں جائے ہمیں چیلنج کیا ہے والصندوق بہتا ہوا قصر فیرونی کے نزدیک اللہ اللہ اے میرے والی یہ تو قاتل کے پاس جا رہا ہے کہ جانے دو کھولا گیا ایک بچہ آنگ اٹھا چوس رہا ہے فوراں گھر کے اندر آیا جب فیرون کی زوجہ کی نظر پڑی کہا اسے قتل نہ کرنا یہ ہمارے ہاںکوں کی تھنڈک بنے گا چونکہ اولاد نہیں ہیں انتظام قدرت کا یہ ہے کوئی اولاد نہ ہو یہ چانس نہیں ہے یہ سب کمپیٹرائز پرگرام ہے پوائنٹ ون پرسنٹ تک میں جس کو جملے گا جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو توجہ کیجئے گا یہ انتظام الہی ہے ادھر کوئی اولاد نہ ہو یہ میرے آنکھوں کی تھنڈک بنے گا قرآن کہہ رہا ہے جناب آسیہ ہیں جو جناب موسیٰ کو بچانا چاہتی ہیں فیرون کہتا ہے کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے یعنی یہ بھی انتظام بربردگار نے کیا ذہن کو معاوہ بھی نہیں ہونے دیا توجہ کیجئے گا ذہن کو معاوہ بھی نہیں ہونے دیا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے کہیں یہ وہ بچہ کا پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہی ہے تیری مملکت کا ہے بھی کہ نہیں کہاں نہیں امتحان لیں گے امتحان لیں گے اور یہ بھی نہیں آنے والا مخفی طریقے سے نہیں آ رہا توجہ مرے عسیز ہو میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ اہلے نظر ہیں آنے والا مخفی طریقے سے نہیں آ رہا چھوپ کے وارد نہیں ہو رہا بلکہ اپنا اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے کیسے اعلان کر رہا ہے فیرون نے بچے کو گودی میں لیا ایک دودھ پیتا بچہ جو ابھی ماں کی شکم سے کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹہ پہلے آیا ہے بچے سے ہی فیرون کے گود میں آیا ایک ہاتھ سے ڈاڑی پکڑی دوسرا حضرت ماجہ مارا ایک صلوات پر محمد اور آل محمد آنے والا مخفی طریقے سے بھی نہیں آ رہا بلکہ اپنا اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے کہا نہیں یہ وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہو کہاں جہان لیں گے کہا لو نبوت پہ یقین دیکھیں ایک تشت میں آگ اور لال رکھ کے لائیا گیا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے تو ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھے گا لال کی طرف جائے کیوں کیونکہ نبی غلط چیز کو اٹھائی نہیں سکتا کم از کم یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی کا ہاتھ غلط طرف جائے نہیں سکتا نہ کسی کو بٹھا سکتا ہے نہ کسی کو اٹھا سکتا ہے ایک صلوات پلے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد کہا اگر یہ وہی بچہ ہے فیرون ہے مگر حجتِ الٰہی کی معرفت تو رکھتا ہے اتنا تو سمجھتا ہے کہ یہ غلط نہیں کر سکتا یعنی اپنی فیرونیت پر یقین ہونے کے باوجود ان کی اسمت پر بھی یقین ہے بھئی فیرون تھا مگر شک نہیں کیا ایک صلوات پلے محمد اور آل محمد جناب موسیٰ کے پاس جب وہ آگ و لال آیا تو جناب موسیٰ نے ہاتھ بڑھا دیا وہ ہاتھ بڑھا وہی جہاں چاہیے تھا لال کی طرف جناب جبرائیل نے حل کیسے نہیں نبی خدا آج نہیں توجہ کیسے نہیں آج نہیں آج دھر اٹھایا تو جل گئے جلا ہاتھ چھوڑ دیا فوراً اگر لوگ کہتے ہیں مو میں رکھ لیا کیا ہے وہ بہرحال اپنی اپنی منزل ہے چھوڑ دیا جناب موسیٰ نے فوراً کہاں یہ کہاں تم نے امتحان لے لیو بچہ نہیں ہے میں نے دونوں واقعات پر سامنے ایک وقت میں بیان کی ہیں ایک انگارہ جناب موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے توجہ کریں ایک انگارہ چھوٹا سا جناب موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے بہت بڑی بات یہ ذکرہ پر کہنے والا ہوں اساتیت کی ہے ایک انگارہ موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے اتنی بڑی نعرے نمرود ابراہیم کو نہیں جلا پاتی دونوں آگ ہی تو ہیں ایک انگارے سے موسیٰ جل گئے بچہ معصوم بچہ جل گیا معصوم در معصوم اور وہاں ابراہیم سولہ پرست ابراہیم آگ کے اندر گئے اتنی آگ کہ جہاں منجریر سے ڈالنا پڑا ابراہیم کو وہاں نہیں جلے ہاتھوں کی رسیاں تو جل گئیں اب یہ بات اب کہاں تھا آپ کے سامنے انہوں نے ایک چیز ہواں جتنی تیز گزرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آگ میں جلنے کی طاقت چھین لی گئی اگر آگ میں جلانے کی طاقت ختم ہو جاتی تو ہاتھ کی اور پیر کی رسی کیسے چلتی جب باندھ کے پھیکا گیا تھا آگ کے اندر کہ جلدی اسے نکل کے باہر نہ آ جائیں ہاتھ پیر باندھ کے آگ میں پھیکا گیا کچھ دیر کے بعد مسکرات جا چلی آ رہے ہیں کیا ہوا کون سا کام ہوا جو باہر آ گئے کھولنے والے کون تھا رسیاں کہ رسیاں جل گئیں رسی جل گئی مگر کپڑا نہیں جلا رسی جل گئی مگر کپڑا نہیں جلا وہ بھی کپڑا ہے یہ بھی کپڑا ہے لیکن وہ جلا یہ نہیں جلا کیوں نہیں جلا کہ نہیں اس لیے کپڑا نہیں جلا کہ نبی کے بدن سے مز تھا تو نبی کے بدن سے تو رسی بھی مز تھی ہاں بس فرق اتنا تھا کہ کچھ انہوں نے خود لیا تھا کچھ تم نے زبرنستی باندھا تھا مجھے ایک بات کہیں نہ توجہ کیجئے گا رسیاں جل گئیں جنہیں براہیم باہر آگئے یعنی آگ میں جلانے کی طاقت ہے لیکن آگ میں خدا نے شعور دے دیا شعور دے دیا کسے جلا اور کسے نہ جلا باشعور بنا دیا آگ کو کہ کیا جلے اور کیا نہ جلے اتنی آگ سے جناب ابراہیم باہر آگئے نہیں جلے وہاں ایک انگارے سے جناب موسیٰ جل گئے پروردگار کیا مطلب وہاں جلا دیا کوئی مشکل تھی جناب موسیٰ کے ساتھ اور تیری سنت تو بدلتی نہیں ہے اس پر غور کریں وَلَنْ تَجَدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی جب نہیں آتی تو ایک نبی کو جلایا یہ بھی سنت خدا دوسرا نبی کو نہیں جلایا یہ بھی سنت خدا یہ جلا کیوں وہ کیوں نہ جلا سنت بدلی کے نہیں بدلی کہا تم سمجھے نہیں کہا کیا نہیں سمجھے کہا سنت جلانا ہوں نہ جلانا نہیں ہے سنت نبی کی حفاظت ہے توجہ میرے عزیزوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سنت نبی کی حفاظت ہے اگر یہاں موسیٰ نہ جلتے تو نہ بچتے اگر ہاتھ میں انگارہ رہتا اور ہاتھ نہ جلتا وہ پہچان لیتا یہ وہی بچہ ہے تب یہ تو نہیں جل رہا اور اگر وہاں ابراہیم جل جاتے تو نہ بچتے ہم نے یہاں جلا کے بچایا وہاں آنکھوں گلزار بنا کے بچایا یعنی سنت کیا ہے کام کیا ہے خدا کا نبی کی حفاظت کرنا چاہے جلا کے ہو یعنی باگ کو گلزار بنا کے ہو بات سمجھ میں آگئی نبی کا کیا ہے دو الگ الگ کام سے کسی ایک مقصد پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ اہل نظر ہیں کسی اہم دو الگ الگ کام سے جو ظاہر ہیں ایک مقصد پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی مقصد کیا ہے نبی کی حفاظت نبی کی حفاظت اگر یہاں جلا دیتا پروردگار تو جناب ابراہیم نہ بچتے اور اگر وہاں نہ جلا دا تو موزہ نہ بچتے کام متعزاد ہیں لیکن مقصد ایک ہے نبی کی حفاظت تو کام کے متعزاد ہونے سے مقصد نہیں بدلا کرتا اب نہ کہنا انہوں نے سلکوں کی انہوں نے جنگوں کی ایک صلوات پڑھیں با آزف اولاد مقصد ایک ہے دو الگ الگ کام سے مقصد نہیں بدلا کرتا اب یہ نہ پوچھنا کہ انہوں نے سلکوں کی انہوں نے جنگوں کی وہاں ہمیں جواب دیتا موسیٰ جلے کیوں ابراہیم جلے کیوں نہیں بھئی جو وہاں جواب ہوگا وہی جہاں جواب ہوگا وہاں جواب کیا ہے نبی کی حفاظت مسئلہ ہے توجہ کیجئے گا ظاہری کام بدل جائے بدل جائے لیکن اصل میں نبی کی حفاظت مقصود ہے بس یہاں بھی یہ مسئلہ ہے دین کی حفاظت مقصود ہے دین کی حفاظت مقصود ہے چاہے سن کر کے ہو رہی ہو چاہے جنگ کر کے ہو رہی ہو دین کو بچانا ہے چاہے طریقہ جو استعمال کرنا پڑے ایک صلاحات پر دے محمد راہ دے تمہیں عرص کر رہا تھا امتحان لیا گیا جناب موسیٰ کا اور جناب جبرائیل نے ہاتھ کو موڑ دیا کہ نبی اللہ آج ادھر نہیں آج ادھر بچا لیا جناب موسیٰ کا پروردگار عالم نے اس امتحان سے باعث کون بنا آسیہ ایسا ظالم و جابر ہے کون فیرون اور پروردگار عالم نے کہا فیرون خدائی کا مزہ تو جب ہے کہ جب میں موسیٰ کو تیری آگوش میں پالوں میری حجت آئے گی اور کہیں اور نہیں تیرے گھر میں پلے گا تو انہیں اس کے لئے اتنے بچوں کو قربان کر دیا کچھ نہیں میرے موسیٰ کا صدقہ لیکن ہم اس کو تیری آگوش میں پالیں گے توجہ کیجئے گا آج بھی کوئی فخر موسیٰ ہے جو آنے والا ہے جہاں جہاں روایات میں ظہور کے مقامات ہیں آج استقبار وہی وہی چھا رہا ہے نیل سے فراد تک کا نقشہ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں آئے تو یہی قتل کر لیں وہاں آئے تو وہاں قتل کر لیں خدرت مسکر آ رہی ہے آنے دو پھر دیکھنا کہ شان موسیٰ کیا ہوگی ایک صلاحات بودے محمد رعالی محمد ایک جانب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو فیرون کی آگوشیں پالا مجھے اس سے بحث نہیں تھی میں نے اس منظر کو بیان کرنے کے لئے بیان کیا تاکہ اس حساس الظلم کا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لئے خدا کے مقابلے میں آیا اتنا کچھ کرنے کے لئے تیار ہے اور اس کی اپنی زوجہ جناب آسیہ ایسی پہلی کامل خاتون توجہ کریں جس کے سامنے کامل خاتون کا کوئی نمونہ نہیں ہے کوئی آئیڈیل نہیں ہے اس کے سامنے ابھی ظاہرا اور اس کے بعد وہ اس منزل پر جا رہی ہے ایمان کی کہ جب جناب آسیہ کے ایمان کا پتہ چلا تو فیرون نے سزائیں دیں کہا مان جاؤ باز آ جاؤ ساری چیزیں آسیہ نے ایک نہیں سنی یہاں تک کہ ہاتھ پہر میں غالباً کیل ٹھوکے اور سینے پر ایک پتھر رکھ دیا گیا کہ اسی طریقے سے دھوپ کے اندر آسیہ دنیا سے گزر جائے یعنی ایمان کو چھیننے کا تقیقہ یہ پرانا ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے جب فیرون ناکام رہا بھئی فرقی تو نہیں تو ہے وہ پروردگار کی محبت کو چھیننے پر آمادہ تھا تم اہلِ بیت کی محبت کو چھیننے پر آمادہ ہو نہ وہاں وہ کامیاب ہو سکا نہ یہاں انشاءاللہ تم کامیاب ہو سکو گے ایک سلامت بغیر محمد اور آلِ محمد اور ایسے موقع پر جب سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے اس دھوپ کے عالم میں جناب آسیہ جل رہی ہیں تو لبوں پر دعا آئی توجہ کیجئے گا لبوں پر دعا آئی اتنی قابل قدر ہے یہ دعا کہ پروردگار عالم نے اسے قرآن میں جگہ دی توجہ کریں مالک نے اسے قرآن میں جگہ دی رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ پروردگار اپنے نزدیک جنت میں میرے لئے گھر بنا دے یہاں سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے جانے والی وہاں پروردگار اپنے نزدیک جنت میں میرے لئے گھر بنا دے وَنَجْنِ مِن فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگار اور اس ظالم قوم سے نجات دے دے دعا مستجاب ہوئی آسیہ دنیا سے سفر کر گئی دعا مستجاب ہوئی آسیہ چلی گئے یہ پہلی خاتون ہے کامل خاتون جملہ ارس کر رہا ہوں سارا ماحول اس کی اگیس سارا حد کا شوہر اپنا گھر کا پورا ماحول سم متپرست ہے یا جو بھی ہیں مشرق ہیں اس منزل پر ہیں جہاں اپنے کو خدا کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں اور سنف قوی ہوتا ہے مرد سنف نازک ہوتی ہے خاتون لیکن اگر یہ اپنی قوت ایمانی دکھانے پر آ جائے قوت ایمانی کو بیان کرنے پر آ جائے تو فیرون فیرون ہو کر کہ اس کے دن سے ایمان چھین نہیں سکتا اے پرسے پردہ ماں بہنوں سننے والیوں محسوس کرو کہ اتنا فیرون فیرون ہو کر کے جب آسیہ سے ایمان کو نہ لے سکا تو یہ خراب ماحول ہم سے محبت اہل بیت کو کیسے چھین سکتا ہے ایک صلاحات پہ دے محمد اور عالم آج یہ پہانہ اگر ہم کر جائیں کیا کریں سب خراب ہے لہٰذا ہم بھی خراب ہیں جی نہیں اب میں اس کو کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے اتنی طاقت دی ہے مالک نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے پروردگار عالم نے انسان کو اکینا کھرا ہو جائے ہوا کے روکب عدل دے گا اتنی طاقت پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھی ہے بہت بختی یہ ہے کہ ہم اس مادیات میں اتنا گھر چکے ہیں اس دنیا کے دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا پھسا لیا کہ وہ مانویات ہماری دم دب کے رہ گئی ہیں میں سچ عرض کر رہا ہوں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر مجھے موقع ملے گا کتنا پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے کہیں سلانے کے ضرورت نہیں ہے انسان کے اندر مالک نہ رکھا ہے اتنی صلاحیت رکھی ہے میں سچ عرض کر رہا ہوں آج تک ہم اور آپ جتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں اس کے ہزارویں حصے تک نہیں پہنچ سکے اور یہ میں امام کی گفتگو نہیں کر رہا امام تو سمجھ کے بہر بہت کی بات ہے معرفت امام ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہم امام مہا قہو سمجھ نہیں سکتے جو ان کے در کے خادم ہوتے ہیں ان میں اتنا اثر آتا ہے کہ دنیا انگوش بدندہ رہ جاتی ہے جو ان کے در کے خادمین ہیں غلام ہیں ان کے در کے اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا دلدیو سن لیجئے اس کو تو وقت امام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آئے امام کے پاس امام عبادت میں مشغول تھے تو ان کے غلام نے خادم نے پوچھا جو دروازے پر رہتا تھا کیا ہے تاکہ امام سے ملنا ہے کہ ابھی تو عبادت کر رہے ہیں بیٹھو آئے کس لیے ہو کام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم جب آتے ہیں تو راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اس میں کبھی کبھی طغیانی آ جاتی ہے تلاتم بھرپا ہوتا اصلا تک کشتی ڈوب جائے گی تو مولا کے پاس آئیت ہے کہ فردند الرسول کو دعا بتا دیں کہ جب ایسا ہو تو ہم یہ پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جائے یعنی اتنا جانتے تھے اتنا اتنی معارفت رکھتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا دعا بتا دی یا کہہ دیا تو دریا کا تلاتم رک جائے گا یعنی اتنا سمجھتے تھے آنے والے توجہ کیجئے گا میں نے ایک جملہ کہا ہے آپ اس پر غور کیجئے گا اتنا سمجھتے تھے اس کی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی خیر یہ موضوع نہیں ہے اس وقت تو خادم نے کہا بس اسی کے لئے آئے تھے تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سمجھا نہیں چھت میری بات کہا نہیں نہیں دریا میں تلاتم آتا ہے اس پر کشتی ڈوبنے خطرہ اس لئے کہنا سمجھ گیا اسی لئے آئے ہو کہا ہاں اسی لئے آئے کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو کہا پھر آپ بھی بتا دیں کہا اس کے لئے امام کو سحمت دینے آئے تو ہم کر سکتے ہیں کہا کیا میں نام بھول گیا اس کا تو اس نے کہا کہ اب جب تلاتم آئے دریا میں تو میرا نام لینا کہنا دریا تجھے اس کے سر کے قسم ہے ٹھہر جاؤ میرا نام لینا کہنا تجھے اس کے سر کی قسم ہے ٹھہر جاؤ جاؤ آنے والے چلے گئے کچھ دیر کے بعد امام عبادت سے فارع ہوئے پوچھا کیا ہوا کچھ لوگ آئے تھے کہا مولا آئے تھے کچھ لوگ کیا ہوا کہا نہیں وہ ہم نے کام جو تھا وہ کر دیا گئے وہ لوگ کہا واقعہ کیا تھا تو اس نے واقعہ بجان کیا تو امام نے کہا کہ کیا تمہارے کہنے سے ٹھہر جائے گا جملہ میرے عزیز اللہ اللہ امام نے سند دے دی اس کو کیا تیرے کہنے سے ٹھہر جائے گا تو لوگ با مسکرات آئے گا فردند رسول جو سر اتنے دن سے جس سر میں سوائے آپ کی اطاعت کہ کوئی سعودہ نہ ہو جو آپ کے سامنے کہیں جھکا نہ ہو کیا اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ دریہ کو ٹھہر آ دے امام مسکر آئے کہاں ٹھہر تو جائے گا ٹھہر تو جائے گا لیکن اب کسی سے یہ نہ کہنا کیوں ہمام نے فرمایا کیوں اس لیے کہ یہ قرار نہیں ہے کہ دنیا موجزات سے آگے بڑھے بلکہ دنیا کو ایک آدھی طریقے سے نورمل طریقے سے آگے بڑھنا ہے اگر موجزات سے آگے بڑھنا چاہتے تو ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی لیکن موجزات سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے ایک نورمل طریقے سے کائنات کو آگے بڑھنا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے خادمین ایسے چیزیں رکھتے ہیں امام تو بہت بڑی منزل کا نام ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے دو جملے اس جگہ پر آج بھی کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے کام کر سکتے ہیں توجہ کیجئے گا جنہوں نے اپنی معنوی صلاحیت کو بڑھایا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جنہوں نے اپنے باطن کو اوجاگر کیا ہے اپنی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے دین کے پیچھے جا رہے ہیں مال و دولت کے پیچھے نہیں گئے آل محمد کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی اتنی صلاحیت موجود ہے ہمارے استاد نے خود سنا ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے استاد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کیا؟ ایک شخص آیا ڈائیبیٹیز کا مریض اور آج کے لئے ڈائیبیٹیز کے کم مرض جس رہاں فیشن من گیا وہ خطیب تھے جدھر وہ تو تبلیغ کے لئے جاتے تھے آیت اللہ گل پیگانی علی اللہ مقامہ کے پاس آئے یہ ہمارے سامنے انتقال ہوا ہے بھی کچھ دن پہلے اور کہا کہ آگا کہاں سے آرہو پتایا پورا واقعہ بیان کیا کہاں سب خیلیت رہی کہاں سب ٹھیک ہے یہ شوگر یہ بہت پریشان کر رہی کام نہیں کر پاتا ہوں اس کے مارے اپنا پہائی لکھائی کی مجبوری دنیا کی چیزیں اگر اس سے نجات مل جاتی تو میں اور خدمت کرتا دین کی امام نے کہا وہ کند اٹھاؤ کند کہ شکر کو جمع کر کے ایک ٹکڑے بنا جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس کو ایرانی حضرات مو میں رکھ کر کے چائے پیتے ہیں اس میں چائے میں شکر نہیں ملاتی اس طرح پیتے ہیں کہل ٹکڑا اٹھاؤ کند کا اس نے کند کا ٹکڑا اٹھایا انہوں نے اپنے مو میں رکھا وہ کائی سے کھا لو یہ بھی سامنے کا واقعہ ہے کائی سے کھا لو انہوں نے کھا لیا کہا انشاءاللہ پروردگار شفا دے گا اور اس کے بعد جب جا کر کہ چکپ کر آیا تو شگر کہیں پتا نہیں تھا شگر کا علاج شگر سے ہوتے آپ نے دیکھا ہے ایک سلام آئے محمد اور آل محمد یہ انسان کون تھا یہ معصوم تھا جی نہیں یہ نبی تھا جی نہیں امام ہے جی نہیں کون ہے یہ کچھ نہیں ایک نائے بے امام توجہ کریں ایک نائے بے امام امام کی مرضی پچلنے والا اپنی زندگی کو امام کے مطابق بنانے والا اس میں اتنا آثار آ گیا جی اتنا آثار آ گیا کہ اگر اس نے شگر کہنا شگر ہی سے کر دیا کیوں بات اس کھانے کی نہیں ہے بات اس ارادے کی ہے جس ارادے سے یہ دیا جا رہا ہے توجہ کیے گا اور انسان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے اگر اپنے آپ پر آ جائے تو کن فیہ کون کی منزل بجا سکتا ہے میں خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث قدسی میرے پاس ہے اب انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اتنا ارادہ قوی ہو سکتا ہے انسان کا کہ کن فیہ کون کی منزل بجا سکتا ہے لیکن ضروری یہ ہے اگر ارادے کو بس میرے جوانوں توجہ کرنا میں سب سب بہتر خود ہوں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں اگر ارادے کو قوی کرنا ہے اگر ارادے میں طاقت پیدا کرنا ہے اگر ارادے سے کائنات میں کام کرنا ہے کوئی کام نہ کرنا صرف ایک کام کرنا پڑے گا اگر یہ کام ہو گیا تو ارادے میں قوت پیدا ہو جائے یہ کیا ہو جائے بس اتنا کر لینا اپنے ارادے کو خدا کے ارادے پر معفوگ نہ سمجھنا ہمیشہ اپنے ارادے کو کچل دینا مالک کے ارادے کے سامنے اس نے کہا ہے کہ جاؤ نماز کے لیے ارادہ اپنا یہ ہے کہ نہ جائے لیکن اس کو کچل دینا مالک کی مرضی کو اوپر کر دینا اس نے کہا ہے ہجاب کے لیے اپنا ارادہ یہ ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے اگر ہم نے ہجاب ہوڑ لیا بوہے ہو گئے ابھی سے نہیں اپنے ارادے کو کچل دینا مالک کے ارادے کو قوی کر دینا اگر ہم نے اپنے ارادے کو کچل دیا اہلِ بیعت کے ارادے کو اپنے ارادے پر حاوی کر دیا تو ارادہ اتنا قوی ہوگا زبان پر جملے آئیں گے ایک کائنات پر اثر ہوگا ایک صلوات پر دیں محمد اور آزم بات جلدی سے ایک چیز اور سنیجی اسے ہماریلز کو روک رہا ہوں پڑھنا تھا بہت تھا لیکن بس اب یہ زندہ ہے جناب آیت اللہ حسن زادے جو لوگ یہ جاننے والے ہیں جانتے ہوں گے حسن زادے عاملی ابھی حیات ہیں یہ واقعہ ہمارے استاد نے بیان کیا جو خود وہاں موجود تھے اپنے کسی عزیز کے یہاں عید کے دن گئے عید الفطر لوگوں نے بولاتے ہیں پہلی بات ہے جب جاتے تھے تو بہت مریض ہیں خدا شفا دے تمام علماء حق کا اور اور بھی لوگوں نے کہا ہے دعا کے لئے کچھ مشکلات میں ہیں پریشان ہیں ایک بچائرے کہے کہ انتقال ہو گیا آپ کے ہی عزیز دار میں سے دو تین دن آیا اس کے بعد اس کی روح کی ترویح کے لئے اور تمام اپنی حاجتوں کی شفا کے لئے سم مل کر کے سلوات پہلے محمد و علی محمد کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا تو عید کے دن گئے تو دیکھا ہے بچہ ہے جوان سترہ اٹھارہ سال گھر کے اندر آتا ہے باہر جاتا ہے گمرے کے اندر پوچھا خیریت کیا ہے تو کہا کہ میری ماں کے سر میں بہت شدید درد ہے کئی دن سے بہت پریشان نہیں تو آپ بیٹھیں گے خاموش ہے بندہ چیخ پکار کی منزل ہے ڈاکٹر کے پاس جارا کبھی کبھی درد بہت شدید اٹھتا ہے کہ نہیں میرا دل کڑھا کہ آج عید کا دین ہے سارے خوش ہیں یہ ماں کے لئے پریشان ہیں کہا اپنی ماں سے کوئی سر پچادر ڈالیں میں آنا چاہتا ہوں ماں نے سر پچادر ڈالی یہ پہنچے اب جملہ سنیئے کہ میرے عزیزو یہ واقعات وہ نہیں ہیں جو قصیوں کہانی تاریخ کے اندر موجود ہیں یہ حقیقی واقعات جو آج موجود ہے کرنے والا پہنچے کیا ترجمہ ہے اے درد تجھے امیر المومنین کا واسطہ اس سے دور ہو جا نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی مناجات ہے نہ کوئی نماز ہے کچھ نہیں خطاب کس سے ہے درد سے کوئی طبیب دکھائیے آج تک کوئی حکیم دکھائیے کوئی ڈاکٹر دکھائیے جو درد سے خطاب کر رہا ہو ایوہا الواجو اے درد تجھے واسطہ امیر المومنین کا اس سے دور ہو جا یہ کہہ کر کے آکے بیٹھ گئے اعتماد بھی کتنا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایسے کام لوگ کرتے نہیں اگر نہ ہوا تو تو تھوڑی بہت عبرو ہے وہ بھی گئی لیکن ان کو اعتماد ہے اپنے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے کچھ دن میں آیا میری ماں ٹھیک ہو گئی وہ تو ٹھیک ہو گئی ان کے لئے مسئیبت آگئی جتنا شاگید بیٹھا تک یہ کیا تھا یہ کرامت ہے یہ کیا ہے کئیسی چیزیں ہیں ولایت سے ہر چیز پوچھنے لگے کچھ نہیں ہے جملہ سنیے میرے عزیزو کچھ نہیں ہے اتنا پریشان ہو کیا ہے کچھ نہیں سو مرتبہ ہم نے خدا کی مانی سو مرتبہ ہم نے خدا کی مانی ایک بار اس نے ہماری لاج رکھ لی ایک سلام آج بہے محمد الرالی محمد دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہ نبی ہے نہ معصوم ہے نہ امام کچھ بھی نہیں ہے ایک عالم دین ہے چودہ سو برس کے بعد پیدا ہونے والا لیکن اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے اپنے ارادے میں ایک ارادے سے کام کرتا ہے کیسے آئی کچھ نہیں صرف ایک کام اپنے ارادے کو کچھ لو اہل بیت کے ارادے کے سامنے اور اگر نہیں کچھ لوگے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو حال یہی ہوگا اور جو اپنے ارادے کو کچھ لیتا ہے جنابی آیت اللہ خضلی آیت اللہ بہجت کے سامنے گئے اب بات کہاں سے کہاں آئی آیت اللہ بہجت کے سامنے آئے کہ لیں کہ روایات میں موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ پچلتا ہے خدا اسے بارہ چیزیں آتا کرتا جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں سنیے یہ انٹرویو آیا تھا میں نے دوست نے بیان کیا کہ خدا بارہ چیزیں اس کو آتا کرتا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں اگر یہ کہیں کہ آپ بتائیے آپ میں یہ ہے کہ نہیں تو کبھی نہیں بتائیں گی چونکہ اب تک کچھ نہیں بتایا تھا پوری زندگی گزر گئی کہ لیں کہ میں بیان کر رہا ہوں جو چیز آپ کے اندر نہ ہو اس کا انکار کر دیجئے گا مسئلن تیولارض خاموش ہیں مسئلن یہ مسئلن وہ ہر جگہ پہ خاموش کئی مرتبہ کھڑے ہوئے اور بیٹھے کہنے کہ تمہیں قسم ہے جب تک میں زندہ ہو کسی سے نقل نہ کرنا چونکہ یہاں ارادے کو کچلنا ہے دکان نہیں لگانا اور پھر آئیت اللہ حضر ہی کہتے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں لہذا میں بیان کر رہا ہوں کہ بیس چیزیں وہ انہوں نے بارا روایت میں بیس چیزیں آیت اللہ بہجت کے پاس وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ نوابین امام ہیں پہلے دنیا انہیں سمجھ لیں توجہ کریں پہلے دنیا انہیں سمجھ لیں پھر ان کو سمجھنے کے فکر کرے گی اور آپ کے سامنے جملہ سرہاں پہلے نظر ہیں جملہ دنیا پہلے انہیں سمجھ لیں ان جیسی بن تو نہ سکی لیکن ان کے لئے اس نے فکریں کی ہیں آج پوری دنیا میں جو مراجع تقلید مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو رہی آج جب توفان آیا ہے چاروں طرح دنیا میں یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے تقلید کے لئے مراجع کے لئے مرجعیت کے لئے جو مخالفت ہو رہی ہے یہ بلا وجہ تو نہیں ہو رہی ہے چونکہ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں جو کچھ نہیں ہوتا اس کے لئے سرمایہ گزاری تو نہیں کی جاتی اس کے لئے بجر تو نہیں پاس کیے جاتے جو کچھ نہیں ہے خود ہی مٹ جائے گا آپ کا اتنا پریشان ہونا بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہیں اور واقعاً کچھ ہیں اس لئے کہ تماشا جہاں سے پڑا ہے نظر یہی آیا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نجف جاؤ تو یہی نظر آتا ہے ایران آؤ تو یہی نظر آتا ہے لبنان میں پہنچو تو یہی نظر آتا ہے دشمن کو جہاں سے افتماچہ ملا ہے وہ یہی ہے تو لہٰذا مخالفت تو ہونا ہی ہے لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں مخالفت تو ہونا ہی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیتیں ان کے اندر مرجعیت ان کے اندر علم اگر تم نے دیا ہوتا تو تم چھین بھی سکتے تھے جو کل میں نے امامت کے لئے گا تھا اگر تم نے دیا ہوتا تو تم چھین لیتے جس نے انہیں نائب بنایا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے موسیقی 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 میرے عزیزوں کیونکہ ہمارے سامنے آئیم تاہرین کے ایسے چراغ موجود ہیں کہ یہ بچارے نظروں میں نہیں آپ آ رہے ہیں ونہا اگر بیان کیا جائیں صرف علماء کے واقعات تو اشران ناکافی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صرف ظاہری واقعات باطن کو چھوڑ دیجئے ظاہری واقعات اگر بیان کیا جائیں صرف علماء مراجع کے تو اشران ناکافی ہو جائے گا یہ سب انہیں کمال کہاں سے ملا؟ صرف دریال محمد سے یا خادمین یا غلام کائنات میں کوئی تاریخ ہتنی صاف و پاک نہیں ہے سلسلہ آئمہ تاہرین کے بعد پیغمبر کے بعد سلسلہ آئمہ تاہرین اور اس کے بعد سب سے پاک و ساتھ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ مرجعیت ہے کوئی ایسے کہیں سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے یہاں سے امام سے لے کر کے غیبت سغرہ سے لے کر کے اور آج تک سلسلہ ایک کے بعد ایک چل رہا ہے اور نسلن بعدہ نسلن آل محمد کا پیغام منتقل ہوتا جا رہا ہے آگے بہتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جا کے ملے گا ایک آخری آنے والے سے دشمن لاکھ کوشش کر لے دشمن لاکھ کوشش کر لے اور یہ ہمارے لئے فقر کا مقام ہے توجہ کیجئے گا ہمارے لئے فقر کا مقام ہے کسی کے پاس اتنا پاک و ساپ سلسلہ نہیں ہے کسی کے پاس اتنا تاہر سلسلہ نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے لئے فقر کا مقام ہے اب سے کئی ورس پہلے میں نشار جاں میں یہ جملہ کہا تھا پھر آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں عزیزوں جوانوں میرے بزرگوں میری ماں و بہنوں اپنی قسمت پر ناز کرو توجہ کیجئے گا اپنی قسمت پر ناز کرو اپنے اوپر فقر کرو جتنا فقر کرو اتنا کم ہے دشمن جتنا آگے بہتا جائے کبھی دشمن کی یلغار میں نہ آنا اپنے اوپر فقر کرنا خدا کا شکر کرنا افتخار اس بات کرنا کہ خدا نے تمہیں جیسے علماء دیئے ہیں دوسروں کو ایسے ایمام بھی نہیں مینے دوسروں کو ایسرعلی. دوسروں کو ایسے 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 ایسیر ایسے ایسر. ایسرINDی. ایسر. 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 نصیبیت مرتفہ حیدنی علماء کے نام پر علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علماء کے نام پر مجھ جیسے جاہلوں کو نہ دیکھیں مجھ جیسے جاہلوں سے ان کا تصور اور ان کا قیاس نہ کریں میں قسم کھا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہیں واللہ ایسے ایسے لوگ تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بنا میں عالم کہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر مجھ جیسا انسان نہیں ہے ایسے ایسے افراد زمین پر آج بھی موجود ہیں اگر نہ ہوتا تو اتنی پریشانی کیوں ہے یہ تو نہ پاک و صاف طیب و طاہر سلسلہ ہے دیکھئے جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے کی نعمت کو برداشت بھی نہیں کر پاتا جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسرے کی نعمت کو برداشت نہیں کر پاتا معلوم ہے کیوں جب کسی کے نعمت کو دیکھتا ہے خدا کی عطا پر تو یقینی نہیں جب کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کے اپنے اندر اس کے مقابلے میں احساس کم تری محسوس کرتا ہے اور اس احساس کم تری کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے اور اس حسد کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے جب اپنے پاس نہیں ہے تو دوسرے کا برداشت بھی نہیں ہو رہا کسی کے پاس جتنی پاک تاریخ نہیں ہے علمہ کی جتنی ہمارے پاس ہے تو برداشت بھی نہیں ہو رہے اب وہ سمجھتے ہیں ہم اس سے ختم کر لیں گے جی نہیں اگر اس سے ختم ہو چکا ہوتا تو بات مکمل ہو چکی ہوتی اب تک بہرحال میں ارز کر رہا تھا اتنا پروردگارِ عالم نے انسان کو دیا ہے کہ اپنے ارادے سے کائنات پر تصرف کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ہے اس طریقے سے کہ بہرحال اور شرط نہیں ہے کہ خالی عالم دین ہی ہو یا ماراجی ہو نہیں نہیں عام انسان بھی اگر اپنے ارادے کا پروردگار کے ارادے اور آل محمد کے ارادے کا تابع بنا دے تو ارادے سے کام کر لے گا گرتا ہوا بچہ چھت سے مزدور واپس کر دیتا ہے یہ کہہ کر کے ارجع الام مکانک اپنے مکان کی طرف پلٹ جاؤ گرنے والا بچہ پلٹ جاتا ہے راستے سے ہے کون مزدور کرتا کیا ہے کچھ نہیں آل محمد کی غلامی آل محمد کی غلامی اپنے ارادے کو پامال کرتا ہے آل محمد کے ارادے پر عمل کرتا ہے بس جتنا ارادہ کبھی ہوتا جائے گا جتنا اس ارادے میں کبھی ہوگا آل محمد کے ارادے پر عمل کرنے میں اتنا اپنے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو اچھا ہے یقین نہ ہو نہ صحیح کچھ دن تجربہ کر کے دیکھیں بھئی اب تک اپنے ارادے پر عمل کر رہے تھے سوا دو مہینے نہ صحیح ارادے حسین پر عمل کریں گے کچھ دن عمل کر کے دیکھیں جذبہ اگر چیزیں پیدا نہ ہو جائیں تو بات ہی کیا ہے تو وہ ایک ہے فیرون کا سارا ارادہ ایک طرف اس نے کہا پرور دکھا ہے مجھے اس سے نجات دے دے بغیر کسی آئیڈیل کے اتنے خرام ماحول میں اپنے آپ کو اتنا پاک رکھ لے گئی وہ اس کے بعد آنے والی خاتون جنابِ مریم اب میں واقعات نہیں بیان کر سکتا ہے چونکہ بغیر بلکل تمام ہو چکا گنجائش کیا مطلب جنابِ مریم کے بعد آنے والی ذات جنابِ خدیجہ اتنی قوی بی بی جنابِ خدیجہ کہ دنیا نے کیا دیکھا ہوگا اسی خاتون کہ جس کا مال خدا اپنا مال کہے جس کے مال کو پروردگار اپنا مال کہے بس ایک جملہ جنابِ خدیجہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نظر جنابِ خدیجہ کہ عرب کے اس ماحول میں توجہ تھیجے گا عرب کے اس ماحول میں اپنے آپ کو ملیقت العرب کہلوانا آسان تھا توجہ چاہتا ہوں عرب کے اس ماحول میں جس ماحول میں جنابِ خدیجہ زندگی گزار رہی ہے ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ملیقت العرب کہلوانا آسان تھا تاہرہ کہلوانا مشکل تھا لیکن یہ وہ خاتون تھی جو ایک ہی وقت میں ملیقت العرب بھی تھی اور تاہرہ بھی تھی اور اتنی طاہرہ تھی کہ اس طاہرہ کے لیے ظرف قرار پائی علیہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا اگر دولت بہ جائے تو انسان بھتک جاتا ہے نہیں ملیکت العلم ہے لیکن سراط مستقیم پر ہے ایک صلوات پر دے محمد العالم اور ان تین مرحلوں کے بعد جو خاتون آئی اس کا نام ہے سیدہ کہ تاریخ نائل جیسی خاتون اس کے پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے ہم کسی آیت کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرتے یا اس وقت تک اس کو بھولاتے نہیں ہیں دلکائناس سے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں آسیہ سے بہتر جناب مریم آئیں مریم سے بہتر جناب خدیجہ آئیں جناب خدیجہ سے بہتر جناب سیدہ آئیں اب اس کے بعد ذرف بہتر میں گنجائش نہیں ہے ذرف بہتر پور ہو گیا اب نہیں اب وہ زہرہ تو نہیں آ سکتی ہاں ان کے نقشہ قدم کو چلنے والا جو جتنا قریب کر لے توجہ کیجئے گا اور اس قربت میں بھی بعد میں نہیں جناب سیدہ کے سامنے اور سامنے آنے والی اب سیدہ سے بہتر تو نہیں ہو سکتا ہاں ثانیہ زہرہ ممکن ہے سوچو میرے عزیزو اس خاتون کے اس باق و صاف سلسلے کے بعد جس کی انتہا سیدہ پر ہو وہ کتنا باک کمال خاتون ہوگی جو اپنے آپ کو ثانیہ زہرہ کا لقب لے لے کتنا کمال ہوگا اس کے اندر آج آپ کو اسی ثانیہ زہرہ کو پرسا لینا اسی ثانیہ زہرہ کو پرسا لینا کہ کربلا میں وہ خاتون اس منزل پر پہنچی کہ کربلا کا اس کی ضرورت ہے جس طریقے سے حسین ابن علی کی ولادت پر گریہ ہوا اسی طریقے سے زینب کی ولادت پر بھی گریہ ہوا پیغمبر نے بچی کا نام جناب جبرائیل کی حکم جناب جبرائیل کی عمر سے رکھا کہ خدا کہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں پیغمبر نے بچی کا نام زینب رکھا بچی کو سینے سے لگایا وہ سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ آنسو ڈاڑھی سے ٹپکنے میں پہلی نواسی پیدا ہوئی ہے رسولِ خدا ہے تو خوشی کا موقع ہے کہا جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں پیغمبر نے بیان کیا اس بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جناب سیدہ نے پوچھا بابا اس بچی پر رونے کا سواب کیا ہوگا پیغمبر نے کہا وہی ہوگا جو خسین پر رونے کا ہوگا یہ آغاز زندگی ہے جناب زینب کے لیے جناب زینب جوانی کی منزل پر آئیں شادی کے پیغام آئے عبداللہ ابن جعفر کا پیغام آئے مولا کائنات نے کہا قبول ہے عبداللہ لیکن ایک شرط ہے کہا کون سی شرط کہا جب حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو کے نہیں میرے حزیزو یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے اس کو اتنا حلقہ نہیں لینا چاہیے یہ ظاہری مسئلہ ہے محبت کا کیا ایسا نہیں کہ وہاں حسین نے اس سے پہلے کوئی سفری نہیں کیا تھا یہ بات صرف محبت کی نہیں ہے بات اس ضرورت کی ہے جس کے لیے زینب کو پروان چڑھایا گیا یعنی کربلا کو زینب کی ضرورت ہے اے زینب اگر تم نہ چلو گی تو پھر کربلا نامکمل رہ جائے گی کتاب عشق دو باباست کربلا او دمیشق یقین حسین رقم کر دو دیگری زینب قافلہ مدینے سے چلا بھئیہ کہاں زینب سمجھ رہا ہوں لیکن تمہارے شوہر عبداللہ ہیں حسین ابن علی ہیں شوہر کے احترام کو حسین نہ سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا شہزادی گھر آئیں میں پڑھ چکا آپ کے سامنے جناب عبداللہ سے اجازت ملی جناب عبداللہ ستر کی اوپر کہ جناب عبداللہ کا سن ہیں مریض ہیں بس طرح علالت پر ہیں کہ شہزادی میں خود چلتا لیکن کیا کروں صحت اس قابل نہیں ہے ہمارے دو بیٹوں کو لیتی جائیے اور جملہ سنی ہے نابی عبداللہ کہ اگر کہیں خدا نہ کردہ جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے زینب لے کر کے آئیں زینب لے کر کے آئیں بھئیہ اجازت مل گئی چل دی شہزادی زینب قدم بقدم اپنے بھائی کے ساتھ ہیں ایک لمحے کے لیے بھی زینب امام سے جدہ نہیں ہے سفر میں بھی ساتھ ہے سفر کی مصیبتوں میں بھی ساتھ ہے وطن کے چھوڑنے کی جو زحمت اور مصیبت اور جو درد ہے اس میں بھی زینب ساتھ ہے حش سے عمرے میں بدلنے میں بھی زینب ساتھ ہے کربلا آگئی زینب دن گزرتے رہے راتیں گزرتی رہیں شب آشور بی بیوں نے دیکھا کہ زینب دونوں بچوں کو بٹھائے کہتی ہے سنو کل روزے قربانی ہے میرے بچوں جان سے دریغ نہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ زینب نے اس طریقے سے بچوں کو پالا ہے کہ جو اس میدان سے ہٹ جائیں نہیں زینب نہ کہے تب بھی یہ بچے آمادہ ہیں لیکن اشتیاق شہادت ہے خوشی ہے شہادت کی وظیفہ ہے زینب کا اور اس بچے کہتے ہیں اماں کل صبح ہونے تو دیں ہم دودہ جعفر تیار کی جنگی آپ دلائیں گے اماں ہم حیدر کررار کے نواز سے ہیں ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں صبح ہوئی قربانی کا پیغام عام ہوا جب تک اصحاب حسین زندہ ہیں بنی حاشم نیجا سپا رہے ہیں چونکہ ترتیب حسین کے لشکر کی ایسی ہے جب ختم ہوئے لوگ تو وہ وقت آیا کہ دونوں بچے سامنے آئے دونوں بیٹے زینب کے آقا میدان کی اجازت دے دے امام حسین نے روک دیا خیمے میں گئے ہیں اماں آقا اجازت نہیں دے رہے ہیں امام حسین نے دیکھا کہ زینب بچوں کو لے کر کیا رہی ہے اللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے میں نے تاریخ میں اس چیز کو دیکھا بچوں کو زینب نے سجایا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو سجایا ہے چھوٹے بچے اتنا نہیں ہے بیٹوں کو سجایا ہے زینب نے اپنے ہاتھوں سے اور آمادہ کر کے بھائی کے سامنے لے کر گیا آئی بھائیہ بہن کا حدیعہ رضی نہ کیجئے کہ زینب ان کے والد عبداللہ مدینہ میں آئے جناب زینب نے سمجھ لیا کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ عبداللہ ہی نے ان بچوں کو ہمارے حوالے کیا تھا اور اسی دن کے لیے ہمارے ساتھ بھیجا تھا لوزیزو زینب نے اجازت دلوا دی دونوں بچے میدان کی طرف بیبیاں غور سے دیکھ رہی ہیں زینب کتنی ہی باکمال صحیح لیکن زینب ماں بھی تو ہے ماں کی محبت اور ماں کی محمدہ بھی تو زینب میں کمال کی منزل پر ہے بچے میدان میں آئے شیرانہ حملہ کیا خوب لڑے ایک جانب سے محمد کا حملہ دوسری جانب سے آون کا حملہ خوب لڑ رہے ہیں دونوں بچے میدان جن میں جن کرتے کرتے بس کہاں تکرس کرو زیزو جن کرتے کرتے زخم لگا اور محمد سنبھل نہ سکا گرتے گرتے آوائز دی بھائیہ خدا حافظ اور ان نے دوسرے دیکھا بھائی گھولے سے گر گیا گھولا دولا کر کے بھائی یہ غریب آئے بھائیہ تھے رو ہم بھی آ رہے ہیں اے بھائی یہ مختل جملہ لکھیں اے بھائیہ رکھو ہم بھی آ رہے ہیں کچھ دیر جن کی زخموں سے چور ہو کر کے ڈھولے سے گلے آوائز دی مولا غلاموں کا سلام امام حسین نے بچوں کی آواز سنی حسین بعض شکاری کا فریقے سے فقط پڑھپٹے آ کر کے دیکھا ادھر آن کا لاشہ بھائے ادھر محمد کا لاشہ بھائے حسین نے لاشوں کو جمع کیا تاریخ کے جملے ہیں دو ہاتھ سے حسین ابن علی نے لاشوں کو سینے سے لگایا پہر زمین پہ خط دیتے ہوئے اور اس طریقے سے حسین دونوں لاشوں کو لے کر کے آ رہے ہیں مقتل سے جو لاشہ خیمے تک آیا توجہ کیجئے گا جو لاش بھی مقتل سے خیمے تک حسین لے کر کے آئے سب سے پہلے ملنے والی حسین سے زینب ہوتی تھی اور آگر کہ اپنے بھائی کے غم زینب شریف ہوتی تھی بھائی کو سہارہ دیتی تھی مقاتل نے لکھا ہے مزمداری سے پہلا مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے زینب پہنچی ہے آپ سمجھ گئے ہمیں کیا گہنے والوں زینب پہلے پہنچی لیکن جب آونو محمد کے لاشے آئے جب آونو محمد کے لاشے آئے تو زینب خیمے سے باہر نہیں آئی بیمیاں باہر آئیں آونو محمد کے لاشے آئیں اب جو دے گا تو زینب نظر نہیں آتی بیمجی نے سوچا ہم ماں ہے غشقہ کے پلی ہوگی اب جو جناب زینب کے خیمے میں بیمیاں آئیں تو کیا انظر دیکھا زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے اے میرے مالک اے میرے پردردگار میرے بجوں کو قبول کر لے پاس بیٹھ کے شانہ ہلایا شہزادی شہزادی اٹھئیے اور انہوں محمد آئے ہیں بیٹھنا سننا تک خبرک کا کہا انہوں محمد واپس آگئے کہ شہزادی چل کے دیکھیں تو اب جو زینب پہ آ رہا ہی وہاں میں اسے ہزر چکائے کھلے ہیں دونوں لاشیں سامنے رکھے ہیں بی بیاں سمجھی تھی اب تو زینب غشقہ کے گر جائے گی لیکن نہیں پھر ہاتھوں کو بلند کر دیا دونوں لاشوں کے درمیان پیشانی چھکا دی اے میرے مالی تیرا شکریہ تو نے زینب کو سرخ روگر دیا زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا شام غریبہ میں زینب بھائی کے لاشے پر آئی انہوں محمد کے لاشے بنا گئی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک دونوں سروں کو نوکے نیزہ پہ دیکھا زینب نے انہوں محمد کا ماتم نہ کیا قائد سے میں خانے میں گئی قائد خانے میں بھائیاں کو روتی رہی عقبر و عباس و قاسم کو روتی رہی زینب نے انہوں محبت کا ماتم نہ کیا قائد خانے سے رہائی ملی زینب نے پرسا لیا حسین کا پرسا عقبر کا پرسا عباس کا پرسا جب دو سرائے بیبیوں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے کہنا ہی نہیں ایسے نہ کہو زینب زندہ ہے لیکن اپنے بھائی کو رو رہی ہے قافلہ محمد شام سے چلا پھر کربلا آیا زینب نے انہوں محمد کا ماتم نہ کیا شاہ کربلا سے یہ قافلہ مدینہ پوچھا روزہ رسول پر آئی انہوں محمد کا ماتم نہ کیا ماں کی لہت پر آئی انہوں محمد کا ماتم نہ کیا بھائیہ کے باس پہنچی حسن کو قاسم کا برسہ دیا انہوں محمد کا تذکرہ نہ کیا حسین ابن علی کے گھر تک زینب آئی انہوں محمد کا ماتم نہ کیا ارے یہ ماں ہے ماں کونسی چیز ہے جو زینب کو روکے ہیں زینب کی ممتہ کے سینا پر ذمہ داریوں کا برند بنا ہے اگر میں روحل گی تو ربا کو گول سمجھائے گا امی فرما کا سارا گول پھلے گا جب اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا اور حسین کے گھر سے زینب اپنے گھر آئی اور اب جو حضروں پر نظر پھلی کربلا کا روخ دیا اے میرے نو نانو اے میرے بچوں یہ ماں تم پہ نہ روزگی اے میرے لو موسیقی موسیقی موسیقی